بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جو لوگ ستارہ یاسین کو اس طرح سے ڈی فیم کرنے والوں کے اگینسٹ وائس ریز کرتے ہیں تو ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ان سپوٹرز اور ان سبسکرائبرز یا ان ویورز کے لیے ایک حد تک بہت غلط لفظ کیوں یوز کرتا ہے اور انہیں کیوں ڈسرسپیکٹ کرتا ہے یہ سوال میرے ذہن میں اکثر ابرتا ہے تو میں یہاں پر کچھ چیز ہے جو پلیس کرنا چاہتی ہوں دیکھیں یہ سوشل پلیٹ فارم ہے پہلے بھی بول چکی ہوں یہاں پر انسان دوسرے کو صرف اس حد تک جانتا ہے جس حد تک وہ خود کو پریزنٹ کرتا ہے جس حد تک وہ خود کو دکھاتا ہے اگر ستارہ یاسین کی آڈینس ان کے سبسکرائبرز اور وہ تمام تر لوگ جو ستارہ یاسین کے لیے وائس ریز کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے ستارہ یاسین ہی کیا کوئی اور بھی عورت ہوتی اور جس کے پیچھے لوگ اس طرح سے پڑے ہوتے اور جس کے پاسٹ پریزنٹ فیوچر کے یہاں پر وہ دعویدار بنے بیٹھے رہتے اور اس طرح سے اس کی عزت کو لے کر ایک فوٹبال کی طرح اچھالتے اور جب دل چاہتا اس پر اس کے بچوں پر بات کرتے تو فار شور تب بھی جو لوگ آج ستارہ کے لیے وائس ریز کر رہے ہیں تو وہ اس عورت کے لیے بھی کرتے اگر سوشل پلیٹ فارم پر اس کے ساتھ ایسا ہوتا تو دوسری بات میں یہاں یہ بولنا چاہوں گی کہ جتنے بھی ستارہ یاسین کے سپورٹرز ہیں جتنے بھی ستارہ یاسین کے سبسکرائبرز ہیں ویورز ہیں یا جو لوگ ستارہ یاسین کے لیے وائس ریز کر رہے ہیں وہ تمام تر لوگ ستارہ کو ایز ای ویلوگر جانتے ہیں پھر کہوں گی اس کے ویلوگز میں کوئی بلگیارٹی نہیں ہے اس کے ویلوگز کے اندر کوئی گالی نہیں ہے سیمپل فیملی ویلوگز ہے اور وہ اپنی فیملی دکھاتی ہے تو اس میں اگر آپ کو اعتراض ہے اور اس چیز کو بنیاد بنا کر آپ ستارہ کی سبسکرائبرز کو ویورز کو اگر برا بولتے ہیں تو پھر آپ کے نزدیک وہ تمام تر لوگ جو کہ ویلوگرز کی آڈینس ہیں اور جو ایک ویلوگنگ کرنے والے یوٹیوبر کو دیکھتے ہیں اور وہ ٹاپ ویلوگر ہے تو پھر آپ انہیں بھی ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ویلوگز جسٹ ویلوگز ہیں ستارہ کے ویلوگز ہوں کسی اور کے ویلوگز ہوں نارمل ویلوگز اگر ان کے اندر کوئی ویلگیارٹی نہیں ہے تو پھر کسی کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ کسی کو بھی اس طرح سے ڈسرسپیکٹ کرے اور اس کی پرسنل چیزوں کو یہاں پر لاکر تماشا بنائے اور جو لوگ تماشا بناتے ہیں شاید انہیں احساس نہیں ہے کہ بہت تھوڑا ٹائم لگے گا وہ خود ایک تماشا بن جائیں گے لیکن پھر بھی کہوں گی وقت ہے سنبھل جائیے تھم جائیے رک جائیے خوش رہیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ